اور یہ ہے حرم شریف ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو مدید منورے کا کچھ نظارہ مطلب ان کے گھر ہوا گرتے تھے نا اسے یہ ہے پہلے کا کچھ نظارہ ہی گائز سلام علیکم ویلکم بیک ٹور چینل آج ہم آئے ہیں ریاد کی نیشنل میوزیم میں it's really amazing یہاں پہ آپ کو پرانی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو پہلے کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے یہ کچھ شٹارٹنگ کا نظارہ ہے شروعات کا نظارہ ہے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ کچھ سٹونز رکھے ہوئے تھے یہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے ریال ڈائیمنڈ میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے ڈائیمنڈ آپ نے دیکھا ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ سونے کے پتھر بھی تھے جس میں سونہ نکلا کرتا ہے آپ اس کی چمک دیکھ رہے ہوں گے ہاتھی کا جبڑا ہوگا ممکن یہ ہے پہلے گا ہاں بہت سالوں پرانا ہوگا ممکن یہ دانت ہے ممکن ہاتھی کا اور یہ ہے ہاتھی کا سٹیچو جو ریال ہے انہوں نے ہڈیاں کلٹ کر کے بنایا ہوا ہے بینا کھال کے ہاتھی ایسے ہی دیکھتا ہے دیکھ لیجیے زنزارہ بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے اندر کی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی یہ کچھ پتھر ہے جو پہلے سے بہت سالوں پرانا پتھر اس کا ایک ہسٹری بھی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ دیکھو کچھ پتھر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے شروعات میں بھی پتھر جو دیکھے آپ اس میں گولڈ اور ڈائمنڈ جیسے پتھر اس کے اندر ہیں ایک میوزیم کے طریقے سے رکھا ہوا ہے یہ ہے میپ کنگڑم آف سعودی عربیہ کا بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ جو سٹونز رکھے ہوئے ہیں یہ سٹونز ماشاءاللہ زبردست طریقے سے ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے اور یہ ان کے پرانے کلچر کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے اور ان کے جو گولڈ سٹون ہے ڈائمنڈ سٹون ہے یہ سب سارے چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں بنے رہے گا ویڈیو پہ لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے سبسکرائب کرنا نہ بھولے ان چیزوں سے پہلے شکار کیا کرتے تھے یہ لوگ دیکھو کس طریقے سے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ اس ٹائم میں یہ چیز بنایا کرتے تھے ممکنی لوگ وہ دیکھو پکچر ہے نا اس پکچر کے جیسا ایک سٹریکچر بنا کر رکھے ہیں یہ لوگ زبردست ہے ماشاءاللہ یہ ہے پہلے کا کچھ نظارہ اس طریقے سے گائے کو باندھا کرتے تھے یہاں پہ گائیں کے رہنے کی جگہ اس طریقے سے ہوا کرتی تھی یہ پہلے اچھا ہے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اس کا ڈیٹیلنگ بھی یہاں پہ ہے اور یہ ہے کچھ ہانڈی وغیرہ رکھے ہیں پرانے زمانے میں جو یوز کیا کرتے تھے ان کے پرانے گھروں کے اندر اس طریقے سے ہانڈی وغیرہ کچھ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے گھر اس طریقے سے گھر ہوا کرتے تھے چیک کرو بہت پرانا کلچر ہے یہ وہی سے تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی ہیں مطلب یہ اپنے پرانے کلچر کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک نیشنل میوزیم ہے جو ریاد میں ہے آپ کوئی بھی وزٹ کر سکتے ہو انٹری فیس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آنے کے بعد ایک پرانی فیلنگ آتی ہے جو پہلے کے زمانے میں کیسے ہوا کرتے تھے کس طریقے سے آپ نے آپ کو بچایا کرتے تھے اور کس طریقے سے شکار کیا کرتے تھے اور کیا کیا چیز یہاں پہ ملا کرتی تھی یہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کا دیکھو چیک کرو کچھ پتھر ہیں مطلب ڈیزائنز وغیرہ کچھ بنایا ہوا ہے اس زمانے میں اسی پتھر اس کو یہاں پہ میوزیم میں رکھا گیا ہے وہ پن ہوا نہیں کرتا تھا اس ٹائم پہ دیکھو کس طریقے سے لکھا جاتا تھا عربی کو پتھر کے اوپر لکھا جاتا تھا پتھر کے اوپر لکھے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا تھا تاکہ چیزیں مٹی نہ دوسری آنے والی جنریشن کو بھی سمجھ آ سکے اسی لئے پتھر پہ لکھا جاتا تھا یہ ہے ان کا فرسٹ آلفابیٹ جب انہوں نے لکھنا سکھا ممکن یہ ہی ہوگی چیز میں بھی پتھر پہ کچھ لکھا ہوا ہے سمجھ میں تو بلکل بھی نہیں آ رہا بس یہ چیز سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرسٹ آلفابیٹ یہ پرانی ترتیب تھی ان کی ٹیکنیک تھی جو پتھر پہ لکھا کرتے تھے پرسٹ آلفابیٹ پتھر پہ کس طریقے سے لکھا جاتا تھا پہلے مطلب ہوتے ہیں سب سے پہلے کوئی اور لانگویچ کے اندر یہاں پہ کچھ پرانانس کیا جاتا تھا اس کے بعد یہاں پہ عربی کنٹینی ہوئی تو عربی کو پتھر پہ لکھا جاتا تھا یہ دیکھو چیک کرو اس کو یہ گھر کے جیسا ہے پمٹی کے اندر اس کو کھوٹ کے بنایا ہوا ہے پہلے پہاڑوں کے بیچ میں انسان رہا کرتا تھا تو اس طریقے سے کچھ ڈیزائن انہوں نے بنایا ہوا تھا مطلب پہلے جوگار تو چلتا تھا پہلے بھی جوگار چلتا تھا آج بھی جوگار چل رہا ہے یہ چیز اور یہ ممکن کچھ جویلری ہے یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے پہلے جویلری یہ پرانی میٹی کے برتن ہے جو گھروں پہ استعمال کیا کرتے تھے سب سے پہلے پہلے کے دعور میں چیزوں کو دیو یہ ممکن ہتھیار ہوں گے نہیں جو سے پہلے کوscheinے مدینیت محصن مما يدفع على الاعتقاد ان المدینیین یہ کچھ پرانے کھلونے ہیں جو یہ لوگ بنا کے رکھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہتھیار چین رنگ کوئنس یہ سکھے ہوا کرتے تھے شاید ہاں یہ سکھے ہیں سکھے ہی ہیں جو کوئلے چلا یہاں پہ چلا کرتے تھے مطلب ان کے گھر ہوا کرتے تھے نا اسے یہ چھولا ہے ممکن یہ مسالہ وغیرہ کچھ بنانے کے لیے پانی بھرنے کے لیے یہ سونا ہے ممکن جی سونا ہے مطلب ایسے ڈیزائن ہوا کرتے تھے جب پہلے کی زمانے میں پینا کرتے تھے لوگ اسی طریقے کی جولری پینا کرتے تھے مونڈی نکل گئی ہے اور یہ ممکن آٹا پیسنے کے لیے یا پانی نکالنے کے لیے یہاں اونٹ کو لوگ اس طریقے سے لگا کے گھمایا کرتے تھے ممکن کچھ کام کیا کرتے تھے اس میں اسی طریقے کا ڈیزائن ہے یہ دیکھو یہی والی لگڑی ہے یہ والا پتھر ہے کچھ پیسنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے شاید ہو سکتا ہے یہ ریل ہے کیا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نجران کا ہی ہے یہ دیکھو ہے یہ ہے newest دیکھو چکتے ہیں ہی ہی چکتے ہیں یا خطورت تک اور ہے ہم یہ جو مکہ مدینہ ہے مکہ مدینہ کا میوزیم بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے اچھا ہے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے انہوں نے چیزوں کو یہاں کے ڈسپلی کیا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہے دہاچ جرنی آفیہ لائف ٹائم یہ کچھ میپ ہے وہاں کی یہاں پہ خواہد سارے چیزیں پہاڑے ہی ہوا کرتی تھی نا دلہج اور یہ کچھ تصویریں ہیں ہاں پہ پرانی جب لوگ یہاں کے حج کیا کرتے تھے یہاں یہ ہے مکہ شہر کی کچھ تصویریں ایک اچھی طریقے سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے ماشاءاللہ یہ کچھ دیکھ رہے ہیں ہونگی آپ یہاں پہ اونٹ ہے پانی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ پانی کوہ ندی خجور کے پیڑ اور ان کے گھر اس طریقے سے ہوا کرتے تھے یہ ممکن کرنسی ہوگی پہلے کی یہ کرنسی بھی رکھی ہوگی یہاں پہ یہ دیکھو اچھے کرو یہ سٹامس ہیں اور یہ کرنسی تھی پہلے کی اور مکہ مدینہ کی جو پرانی تصویریں ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ڈسکرپشن کے ساتھ میں عربی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو مدینہ منورہ کا کچھ نظارہ کیا زبردست طریقے سے یہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ 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 کیا زبردست طریقے سے انہوں نے یہ چیز بنایا ہوا ہے جسٹ اس کا لکھ چک کرو جیسے مدینہ منورہ کے اندر ہی ہے وہی سے ہی مدینہ منورہ کو یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے ساری چیزیں ڈیٹو کورپ کیا گیا ہے ماشاءاللہ یہ ہے گمبہ دے خزرا یہ دیکھو کس طریقے سے ہے جیسے لگ رہا ہے جیسے ہیں ہم وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہیں گلم پن جو استعمال کیا کرتے تھے یہ ہے انک خوران پڑھنے کیلئے تخت اور خوران کو اس طریقے سے لکھا کرتے تھے اور یہ ہے پہلے کے زمانے کا خوران اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو پہلے استعمال کیا کرتے تھے گھروں میں کعبے کا جو غلاف ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے کیا زبردست نظارہ ہے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو کاریگری کو انجام دیا گیا ہے ماشاءاللہ کعبے کا فرنٹ دور جو ہے اسی طریقے سے لگ رہا ہے بس دور نہیں ہے یہاں پہ بس اور یہ ہے حرم شریف جو مکہ المکرمہ کے اندر کعبہ ہے اس کا ڈیزائن انہوں نے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ کتنے بہترین طریقے سے یہ دیکھو یہ کعبہ ہے جو توافع کرتا ہے کتنی آلشان دیکھ رہی ہے یہ مسجد یہ سارا ایریا جو ہے نا یہ سارا ایریا ابھی کام کرتے کرتے اتنا ڈبلپ ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو یہاں پہ گیٹس ہوتے ہیں گیٹ کے نمبر سے ہوتے ہیں اندر جانے کے ٹائم آپ کو گیٹ کے نمبر سے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے نکلو گے اگر باہر وہاں سے نکلو گے تو ساری راؤنڈ چکر لگا گیا واپس آپ کو ادھر آنا پڑے گا لازم گیٹ کا نمبر یاد رکھنا ضروری ہے جب بھی عمرے کے لیے جاؤ یا حج کے لیے جاؤ گیٹ کا نمبر یاد رکھنا ضروری ہے یہ دیکھو کیا زبردست نظارہ ہے اس کا اس کی لائٹنگ ماشاءاللہ کیا زبردست بنایا ہوا ہے اوپر سے بھی دیکھو کچھ نظارہ یہ چک کرو حرم شریف کے آس پاس اور یہ جو آس پاس کے جو مونٹ ہے مونٹین ہے پہاڑی علاقہ ہے اس کے اندر سرنگ کر کے ہی راستہ بنایا گیا ہے اکثر جب بھی مکہ جاؤں تو خاص کر اس کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ کو راستہ اگر یہ راستہ بھی اگر مس ہوا تو آپ کو سارے سارے کعبے کا چکر لگنا پڑے گا پورا یہاں پہ آنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ اکثر یوٹنگ بھی بہت کم ملتے ہیں اور راستے ایک بار مس کر لو تو واپس گھوم کرنا پڑے گا سارے کا سارا اور یہ غلاف کو بنانے کے لیے پہرے جو استعمال کیا کرتے تھے دھاگے کچھ چیزیں ہیں غلاف میں پہلے لگنے والے کپڑا اور یہ دروازے کا تعلہ ہوگا ممکن میکنگ آف دا کزوہ کچھ چیزیں بھی یہاں پہ رکھی گئی ہیں یہ سب سے بہترین لگا یہ کیا نظارہ بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زبردست لگ رہا ہے نا یہاں سے سامنے سے وہ ویڈیو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوگا یہ ایک نمبر کی قوالیٹی میں بنایا ہوا ہے ڈیزائن ماشاءاللہ آج کا ویڈیو یہیں تک ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بولے سبسکرائب کرنا بولے اور بھی اچھے پلیسز لے کے آئیں گے مکہ مدینہ کی ویڈیوز بھی لے کے آئیں گے تب تک کیلئے بنے رہے گئے ویڈیوز سپورٹ اسی طریقے کیجئے گا کچھ گئے نا سبسکرائب سبسکرائب بس شاہاللہ کریں گے ضرور السلام علیکم سبسکرائب سبسکرائب موسیقی